مرزا ندیم بیگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ سپین میں بجلی کی قیمت کی اڑان روزانہ سکائی راکٹ کی طرح آسمان کو چھو رہی ہے اور دوسری جانب حکومت کے بجلی کمپنیوں سے مائدوں کی وجہ سے پرائم نیسٹر پیدرو سانچس کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کی خواہش فیل حال پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اور موسم گرمہ کی بھی ملک میں آمد ہے سپین میں بجلی کی روزانہ کی اوست قیمت کل بودھ کو ایک سو بہتر یورو اٹھتر سنٹ فی میگا وارٹ فی گھنٹا ہو جائے گی بجلی کی قیمت میں ایک دن میں بیس یورو فی میگا وارٹ فی گھنٹا کا اضافہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے بودھ کو بجلی کی قیمت گدشتہ روز منگل کے ایک سو تریپن یورو تینٹالیس سنٹ فی میگا وارٹ فی گھنٹا کے مقابلے میں بارہ اشاریہ چھ پرسنٹ سے زائد ہو جائے گی سپین میں تین کروڑ تریپن لاکھ ہسپانوی افراد کو کرونا کے خلاف ویکسین کے انجیکشن لگ چکے ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو ستانوے پازیٹیو کیسز بھی ریکارڈ کیے گئے سپین میں کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک ٹوٹل انچاس لاکھ پندرہ ہزار دو سو پیرسٹھ افراد میں کرونا وائرس پوزیٹیو پایا گیا سپین میں کرونا سے ہلاکتوں کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتوں کی تعداد پچاسی ہزار تین سو تیرانوے ہو چکی ہے گدشتہ ہفتے ہونے والی امواد کی تعداد دو سو آٹھ رہی سپین کی مرکزی حکومت اور کتالونیا کی سبائی حکومت کے مابینڈ ڈائلاؤگ یعنی مذاکرات کا نیا دور کل بروز بود بارسلونہ میں شروع ہوگا مذاکرات کی میز پر سپین کے پرائیم نیسٹر پیدرو سانچز اور کتالونیا کی سبائی حکومت کے چیم منیسٹر پیرے آراغونس موجود ہوں گے اجلاس میں کتالونیا کی آزادی، الپرات ائرپورٹ کی توسیح اور دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے بارسلونہ ائرپورٹ پر واقعی ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے بنائے گئے ویٹنگ رومز میں چوہوں کا راج ہے اور ان چوہوں کا راج ائرپورٹ کے ٹرمینل ون اور ٹرمینل ٹو کے ویٹنگ رومز میں ہے اس صورتحال پر ٹیکسی ڈرائیورز کی اسوسییشن، علیتے نے بھی فضائی سروس کے ادارے آئینہ سے بھی شکایت کیے چوہوں کے علاوہ ڈرائیورز کے ویٹنگ رومز انتہائی گندے ہیں اور بیٹھنے کے لیے بھی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی بار ہے وہاں جو مشروبات کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی پرانی اور خراب ہیں اور اس صورتحال کے خلاف ٹیکسی ڈرائیورز نے 28 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے سپین کی نیشو پولیس نے 23 سے 49 سال کی عمر کے 6 پاکستانی افراد کو جالی ڈاکومنٹس کے مبینہ جرم میں آئیز لینڈ مایورکا کے شہر پالما سے گرفتار کر لیا ہے گرفتار افراد کے کاروباری شخصیت سے تعلقات تھے جو گزشتہ سال گرفتار ہوئی تھی گرفتار افراد انڈاکومنٹس افراد کو لیگل کرنے کے لیے جالی کونٹریکٹ بیجتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو سپین کا ریزرکڈنٹ کارٹ دلواتے تھے گرفتار افراد یہ دھندہ بلیارس آئیز لینڈ میں کر رہے تھے یہ گروہ پاکستانیوں کو کورنگ کونٹریکٹ بیجتے تھے گرفتار افراد کا تعلق بھی پاکستان سے ہے پولیس نے ان افراد کے خلاف جالی دستاویزات بنانے فراڈ کرنے اور دیگر جرائم کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے سپین کی نیشو پولیس نے آلی کانتے شہر کے علاقے ساند بے سندے راس پیج میں ورکرز کا استحصال کرنے پر دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار افراد میں کمپنی کا مالک اور سینیگالی مینیجر شامل ہیں کمپنی کا مالک اور سینیگالی مینیجر مبینہ طور پر سینیگالی ورکرز سے بارہ گھنٹے کام کرواتے تھے اور انہیں اڑائی یورو فی گھنٹا کی ادائیگی کر رہے تھے اور ان ورکرز کا سوشل سکوٹی میں بھی اندراج نہیں تھا اور نہ ہی کام کا کانٹریکٹ تھا ورکرز کو کم تنخواہ پر احتجاج کرنے پر جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی جاتی تھی اگر کوئی ورکر بیمار یا کرونا کی ویکسین کے لیے جاتا تھا تو اس کی تنخواہ بھی پچیس یورو کاٹ لی جاتی تھی سپین کے آئیز لینڈ مایورکا کے شہر پالما میں تین افراد کو مبینہ طور پر جالی پاسپورٹ اور آئیڈیز بیچنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ دستاویزات پالما دے مایورکا سے ساؤتھ امریکہ کے ممالک بجوائے جاتے تھے پولیس نے ایک پارسل پکڑا ہے جس میں دو اسپانوی پاسپورٹ دو اسپانوی ریزڈنٹ کارڈ اور دو بولیوین پاسپورٹ موجود تھے جن پر بلوائے جانے والے افراد کی تصاویر لگی ہوئی تھی پولیس نے ملزمان پر کرمینل گروز سے تعلق غیر قانونی امیگریشن اور دستاویزات کی جال سازی کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں سپین کے شہر مالاگا کے علاقے سیرہ برمیجہ کے جنگل میں لگنے والی آگ پر بل آخر کابو پالیا گیا اس آگ نے ہزاروں ہیکٹر ارازی کو متاثر کیا تھا اور کئی میوسپیلٹیز کو بھی متاثر کیا اور ایک ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنا پڑی تھی آگ پر کنٹرول کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں آگ کے پھیلاو کا ذریعہ ان دنوں چلنے والی تیز ہوا بھی تھی سپین کے شہر علی کانتے کے علاقے بیاخو یوسا میں ایک بامن سالہ شخص نے اپنی چالیس سالہ بیوی کو چھوری سے زبا کر دیا اور بعد میں خود دریائے ایما دوریا کے ایک پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی مقتول خاتون اور خودکشی کرنے والا شخص تین بچوں کے والدین تھے سپین میں بغیر ٹکٹ ٹرینوں پر سفر معمول بن گیا ہے اور ایسے مسافروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور بعض اوقات جب چیکرز ٹکٹ دکھانے کو کہتے ہیں تو کیفیہ جھگڑوں تک جا پہنچتی ہے ایسی صورتحال میں ٹرین کمپنی ریمفے کے سٹاف نے ٹرین اسٹیشنوں پر پولیس موسس دے سکوادرہ کے امرہ چیکنگ شروع کر دی ہے اور گزشتہ روز کالا فل کے اسٹیشن پر چیکنگ کی گئی اور انٹری مشینوں کو پھلانگ نے اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کو آئندہ کے لیے وارن کیا گیا ہے یاد رہے کہ ٹکٹ میں مسافر کی انشورنس بھی ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصا کوئی حاصل ہو جائے تو مسافر اپنے نقصان کا کلیم کر سکتا ہے بارسلونہ سینٹر کے علاقے بون ڈسٹک میں ایک بڑی خاتون کو سونے کی چین چھیننے کے دوران دو چوروں نے شدید زخمی کر دیا چین چھیننے کے دوران دو افراد نے بزرگ خاتون کو زمین پر پٹک دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اینی شاید ان کے مطابق دونوں چور امیگرنٹ تھے زخمی خاتون ہسپتال میں داخل ہے اور پولیس چوروں کی تلاش میں مصروف ہے بارسلونہ میں افغان خواتین کے مشترکہ محاذ کی دس خواتین میمبرز نے پلاسہ خیمے پر احتجاج کیا جس پر انہوں نے سپین گورمنٹ سے مزید امزاد دینے کا مطالبہ کیا مظاہرے میں شریف خواتین کا موقف تھا کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی باقی ہے ہم اپنے ملک افغانستان کے لیے لڑیں گی اور ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ جبر پر مبنی حکومت ہے برطانیہ کے ڈپٹی چیپ میڈیکل آفیسر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس نے ایک لاکھ بارہ ہزار افراد کی زندگیاں بچائی ہیں جبکہ دو کروڑ چالیس لاکھ کیسز رکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ موسم سرما ممکنہ طور پر کرونا کے حوالے سے مشکل تریر ہو سکتا ہے برطانوی حکام نے کمزور مدافعیتی نظام کے حامل پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو بوستر شارٹس لگانے کی تجویز بھی دی ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونا سعودی کیپٹل ریاض سے کراچی پہنچنے والے آٹھ مسافر وبا کا شکار پائے گئے مسافر سعودی ائرلائن کی پرواز ایس وی سات سو آٹھ کے ذریعے یہاں پہنچے تھے ریاض سے کراچی پہنچنے والے مسافروں کے ائرپورٹ پر کرونا ریپٹ ٹیسٹ کیے گئے نتائج آنے پر پتہ چلا کہ مسکورہ افراد عالمی کرونا وبا کا شکار ہیں محکمہ سید سندھ کا کہنا تھا کہ آٹھ مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد انہیں کارنٹین کے لیے سندھ گورنمنٹ قطر ہسپٹال میں منتقل کر دیا گیا ہے دو روز قبل بھی سعودی شہر جدہ سے کراچی پہنچنے والے نو مسافر کرونا میں مبتلا نکلے تھے سعودی عرب میں ریاض اپیل کورٹ نے سترہ عرب ریال کی منی ڈانڈنگ کیس میں ملوث منظم گروہ کو سزا سنا دی گروہ میں سعودی اور غیر ملکی شامل تھے اپیل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی شہریوں کو قید کی مدت کے بعد بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ غیر ملکی مجرمان کی سزا مکمل ہونے پر انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا عدالت نے چوبیس ملزمان پر پچھتر ملین ریال سے زائد جرمانے بھی کیے ہیں عدالت نے عرب و ریال کے منی ڈانڈنگ کے لیے جمع شدہ رقم ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 یو اے ای نے متعدد ممالک کے مسافروں کو ویزٹ ویزا آن آرائیول کی سہولت فرہم کرنے کا احلان کر دیا ہے یو اے ای کی جانب سے گزشتہ ماہ اگست میں ویزٹ ویزوں کا اجراء دوبارہ شروع ہو چکا ہے ایمنٹس ایرلائن کے مطابق ستر ممالک کے مسافر دبائی پہنچنے پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں جس میں انہیں نوے دن کا ویزٹ ویزا دیا جائے گا اور ملٹیپل انٹری کی اجازت ہوگی ان ممالک میں پاکستان شامل نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پانچ سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی قومی ٹیم روان برس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فوراں بعد بنگلہ دیش پہنچے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اس دورے پر پاکستانی ٹیم تین ٹونٹی میچز انیس بیس اور اکیس نومبر کو دھاکہ میں کھیلے گی اس دورے میں دو ٹیسٹ میچز بھی شیڈول ہیں جو چھبیس نومبر سے آٹھ دسمبر تک کھیلے جائیں گے دونوں ٹیموں کا درمیان پہلا ٹیسٹ چٹو گرام اور دوسرا ٹیسٹ دھاکہ میں کھیلا جائے گا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری جئے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے دوستوں کو آپ فیس بک اور ویٹس اپ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کیجئے کمنٹ کرنا آپ کا ہماری عزت افضائی اور حوصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری حقیر سے محنت کا انام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی